ہیلو فرینڈ نمو شکار اور آداب دوستو سبھی پلس پیوڑیت ساتھ یوکہ ایک بار پھر سے ہمارے اسٹی نیوز چینل پر ہار دکھ سواگت ہے دوستو پیوڑیت آپ بھی ہیں پیوڑیت میں بھی ہوں پیوڑیت ہی ایک پیوڑیت کے درد کو سمجھتا ہے تو دوستو ہم آپ کو یہ بتا رہے تھے کہ اس وقت پلس ریفن پرکریا کے پروسیزر میں جو نویشکوں کو پیسہ دیا جا رہا ہے وہ ڈھائی ہزار کے بعد پانچ ہزار کا پروسیزر ہی چالو کیا تھا اس پروسیزر کے بعد جن نویشکوں کے پاس پانچ ہزار کا اماؤنٹ ابھی تک نہیں گیا ان کے لیے دوبارہ سے ایک موقع سے بھی بھاگنے دیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ اپنی جو غلطیاں کی ہیں اپنے ڈاکومنٹ بھرتے وقت وہ غلطیاں صدا رہے ہیں اور آپ کا پانچ ہزار کا جو پروسیزر ابھی آپ تک نہیں پہنچ پایا جن نویشکوں نے غلط طریقے سے کیپچے بھرے تھے ان نویشکوں کے لیے چھے مہا کا اور پیریڈ دے دیا گیا ان کو اپنا بانڈ سارٹیفیکٹ اگرہ وغیرہ صحیح کرنے کا ایک اچھا موقع دیا گیا ہے تو دوستو یہ اس وقت سے بھی بھاگ کی طرف سے پیسے دینا کا پروسیزر چالو ہے لیکن دوستو ہمارے یوٹیوب چینلوں پر کچھ فیسن سا بن گیا ہے کہ ایک لاکھ اور پچاس ہزار اور دو لاکھ تک کے ریفنڈ کرانے کا دعویٰ یہاں پر چھاتی ٹھک ٹھک کے کیا جا رہا ہے دوستو بڑے مزے کی بات ہے دوستو ہمیں بڑی خوصی ہوتی ہے مزے کی ایک لاکھ اور دو لاکھ نویشہ کو مطلب ایک لاکھ سے لے کر دو لاکھ تک کا ریفنڈ سیوی بھاگ نے چالو کر دیا لو دیکھ لو ویت پروف تو دوستو وہ سارے پروف جو آپ کے سامنے دکھائے جاتے ہیں وہ سارے پروف منگڑت ہوتے ہیں اور اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں دوستو اس میں کہیں سے کہیں تک سیوی بھاگ کا کوئی پروسیزر ایسا چالو ایک لاکھ یا پچاس ہزار والوں کا نہیں کیا گیا یہ سب برم برانتی اس وقت پھیلائی جا رہی ہے اور یوٹیوب پر تو یہ فیسن بن گیا ہے کہ ایک لاکھ اور دو لاکھ کا دو منٹ کے اندر جہاں دوستو زیادہ نہیں دو منٹ سے اوپر کی ویڈیو نہیں بناتے اور یہ سارا پروسیزر اس میں آپ کو ایک دو لاکھ روپے کا پیمنٹ کرا دیتے ہیں اور سارے راجیوں سے پیمنٹ کرا دیتے ہیں لیکن حقیقت کیا ہے یہ ہم جانتے ہیں یا آپ جانتے ہیں جہاں چکی سیوی بھاگ سے ہماری اکثر بات ہوتی ہے اور سیوی بھاگ سے جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو یہی بات کرتے ہیں کہ سر دو لاکھ والوں کا پروسیزر تو چالو ہو گیا یہ یوٹیوب پر بتا رہے بولتے ہیں کہ یہ مرورنجن چینل ہے ان پر جھوٹ بولا جاتا ہے ان کی کوئی معنیت آنی ہے تو دوستو حقیقت یہی ہے جو کہ ان پر کوئی کاروائی نہیں ہو پاتی کیونکہ ایک مرورنجن چینل ہے جی چاہے کچھ بھی کہہ دیں کچھ بھی کتنا بھی بڑا یہاں پر پلس کے لئے جھوٹ بولنے سب جائز ہے تو دوستو ہم آپ سے یہ بتا رہے تھے کہ پلس ریفنٹ پر کردیا پر ابھی پانچ ہزار سے زیادہ کا کوئی پروسیزر نہیں ہے اور سنبھاؤنا جتائی جاری ہے کہ چھے مہینے کے بعد پھر کوئی نئی نوٹیفکیشن آئے گی تو دوستو تب تک آپ لوگوں کو روزانہ جو نیوزیں دیتے ہیں وہ کیول بھرم برانتی پھیلانے والی دیتے ہیں تو دوستو ہم بھی اسی بیڑ چال میں آتے ہیں اور ہم بھی آپ کے سمک اپنی کچھ نہ کچھ ریپورٹ لے کر آتے ہیں کچھ نہ کچھ نئی نیوز لے کر آتے ہیں یا تک کی بیپ سائٹ کے آپ کو سارے میٹر کھول کر دکھاتے ہیں اور سیوی باگ سے بات کر کر آپ تک سنتشٹی کراتے ہیں کہ بھائی دیکھ لو ہم نے بات کری اس بات میں پچاس ہزار یا ایک لاکھ والا کوئی ریفنڈ کے لیے یہاں پر سیوی باگ کا کرمچاری حامی نہیں بھر رہا تھا دوستو آج ہم آپ کو یہ بتا رہے تھے کہ چٹ فنڈ کمپنی کی آڑ میں مادک پتارتوں کی تذکری سی آئی ڈی کرے گی جانچ یہ دوستو یہ آروپ لگایا گیا تھا پانچ ہزار نمیشہ کو دوبارہ آپ سے دو ڈائے مہینے پہلے کی یہ ریپورٹ تھی لیکن ابھی تک اس پر کوئی عمل دخل دوبارہ نہیں کیا گیا یعنی کہ کوئی ایسی ریپورٹ ہمارے پاس پھر دوبارہ میڈیا کے مادیم سے نہیں آئی تو میڈیا بھی کم نہیں ہے میڈیا بھی اپنی طرف سے بھلدی مرچ لگا کر آپ کو نئی سے نئی پلس کی ایک کہانی آپ کے سامنے لے کر آتے دوستو وہ کہانی ہم آپ کو پھر دور آئیں گے کیا ہے وہ پوری کہانی چلیا یہ پڑھتے ہیں پلس اگرو ٹیک کارپریشن لیمیٹیڈ کی آڑ میں اس سے سمبندیت قریب پانچ ہزار سے زیادہ لوگوں کے مادیم سے مادک پدارت کی تستکری کا عروب لگایا ہے یہ عروب دلیب کمار میتا یوگیز کمار میتا دیویشور صحاب آدھی نے لگایا شکایت کے بعد گرہ کارا گرہ کارا ایون آبدہ سمبند ویباک نے سی آئی ڈی کے ایڈی جی ویہ سی آئی ڈی کے آئی جی کو پتر لکھ کر پورے معاملے کی جاج کرانے کا عدیز دیا ہے اکتو معاملے میں جاج سمبندی ریپورٹ بھی مانگی گئی ہے تاکہ اس پر کوئی ٹھوس نینیا لیا جا سکے سکایت کرتا نے وہ سکایت کرتا ہوں نے سرکار کو بتایا کہ پی ایسیل سے جڑے ایسے پانچ ہزار سے ادھک لوگ کمپنی کی آڑ میں اس میں مادک پدارت کی اوپر سے لے کر تستکری تک کے معاملے سامل ہیں پی ایسیل ایک ٹھٹ فنڈ کمپنی ہے سی بھی نے جب گڑھ بڑی پکڑی تو نویشک کو کے روپیہ بھی لوٹانے کے آدیز دیا تھا تب بات سامنا آئی تھی کہ اس کمپنی میں دیز بھر کے چھ کروڑ نویشک قریب اوڑن چاس ہزار سو کروڑ لپیہ جمع ہے سی بھی کے آدیز پر بھی سبھی روپیہ کو لوٹانے کا آدیز بھی جاری ہوا تھا اب نیا معاملہ سامنے آئے جس کی جانچ کے بعد بڑا خلاصہ ہونے کی سنبھاؤنا جاتا ہی جاری ہے دوستو یہ کچھ ایسی نیوزیں ہمیں اکثر بار بار ملتی ہیں اور بہت اچھا لگتا ہے ہمیں ایسی ریڈی میٹ نیوزوں کو پڑھنے میں اور پھر حال تو پانچ ہزار کے پروسیزر سے آگے کی کوئی سیوی باقی طرف سے نوٹفکیسن نہیں آئی تو دوستو تب تک ہم یہی چاہتے ہیں کچھ ادھر بھدھر کی جو بھی ہمارے پاس نیوز آتی ہے اور چاہے وہ نہیں ہو یا پرانی آپ تک لانا ہمارا ایک کرتب یہ بنتا ہے کیونکہ اس وقت جو فالتو کا خالی کا ٹائم ہے اس میں ایک لاکھ یا دو لاکھ کے پروسیزر چلنے والے جو جھوٹی میوزیں ہوتی ہیں ان کو نہ ڈال کر ہم کچھ ایسی نیوزیں ڈالیں جو آپ کو اچھی لگے یا آپ ان نیوزوں سے کچھ سمجھیں کہ ہاں یہ کس طرح کی نیوز ہے اور کس طرح کا میٹر اس وقت سرکار کی نیتیوں میں چلنا ہے تو دوستو کچھ اس سے ریلیٹڈ ہی لے کر ہم اپنی نیوزیں آتے ہیں نہ کی ایک لاکھ یا پچاس ہزار کے ریفنڈ کی جس دن بھی پچاس ہزار یا ایک لاکھ کا ریفنڈ چالو ہوگا تو دوستو سب سے پہلے یو ایس خان چیک چیک کر چلا چلا کر گلہ پاڑ پاڑ کر آپ کو سچیت کرے گا رات دن آپ کو بتاتا رہے گا کہ ایک لاکھ پچاس ہزار والوں کا ریفنڈ چالو ہوگا لیکن جت تک یہ ریفنڈ چالو نہیں ہوگا ہم اپنے چینل کے مادیم سے آپ لوگ کو اندھیرے میں نہیں رکھیں گے آپ سے جھوٹ نہیں بولیں گے یہ ہماری سپت لی ہوئی ہے دوستو ملتے ہیں پھر کچھ ایسی رومانٹیک جہاں دوستو کچھ ایسی ریسے بھری نیوزوں کے ساتھ جو آپ تک پہنچانے کا ذمہ ہم نے لیا ہے لیکن جھوٹ بولنے کا ذمہ ہم نہیں لیتے دوستو جھوٹ بولنے والے بہت ہیں سج بولنے والے بہت کم ہیں تو ملتے ہیں کچھ نہیں آپ کے لئے جان کر